بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہنڈر پرسنٹ یہ اپنے کام کو مکمل کریں گے اپنے کام کو دورانی چھوڑیں گے سیکنڈ پور جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لوجک کا سوج بوجھ کا اور پلیننگ کا سوج بوجھ بھی زبردست ہے پلیننگ بھی زبردست ہے کوئی بھی کام کریں گی بڑی اقلوندی کے ساتھ بڑی سمہنڈاری کے ساتھ اور اپنے کام کو ہنڈر پرسنٹ یہ مکمل بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ دکھیں گے یہاں پہ بودھائی بھی ان کے انگوٹھے پہ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے تو یہ آنکھ بنتی ہے جب آپ کے انگوٹھے پہ یہ آنکھ بنتی ہے تو آپ کو زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پلانا پڑتا اور فیس ٹریڈنگ آپ کی بڑی اچھی ہوتی ہے وہ ساری باتوں کا آپ کو وقت سے پہلے پتا چل جاتے آپ کو سچے خواب آتے ہیں اور روحانیہ سپیرچوالیٹی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خاص طور پر گفٹ کی جاتی ہے ایسے لوگوں میں روحانیہ بھی پائی جاتی ہے سپیرچوالیٹی بھی پائی جاتی ہے اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی ہاتھ کی اتھیلی آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ اتھیلی یہ تقریباً سکوئر اتھیلی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مینٹی ہوتے ہیں زندگی میں سخت میند کرتے ہیں اور اپنی مینٹ کی وجہ سے بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ انگلیوں کی لیند بھی اچھی ہے تو ایسے لوگ جب آپ کی انگلیاں بھی دنبی ہوتی ہیں تھیلی بھی تھوڑی دنبی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بڑے کرییٹیو ہوتے ہیں زین ہوتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر کام کو بڑا دیپلی ریڈ کرتے ہیں جن کے کام کی باریکیوں میں جاتے ہیں اور اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں اب جناب اگر بات کی جائے تو زندگی کی لکی لکی یہ ہے ان کی لائف لائن اب لائف لائن کو اگر آپ بغور دیکھیں تو یہ یہاں تک اس میں بہت زیادہ آپ کو کٹ نظر آئیں گے اگر یہ اس طریقے سے کٹ ہو نا یہاں تک تو یہ تقریباً ایج بن جاتی ہے تقریباً چالیس سال تقریباً چالیس سال کی عمر تاکین کی زندگی میں بہت زیادہ سٹگل رہے گی مشکلات رہیں گی زندگی میں کافی مشکل ٹائم دیکھیں گی لیکن جیسے ہی یہ چالیس کو کراس کریں گی آگے پھر زندگی کی لائن بڑی اچھی پوزیشن میں آ جاتی ہے اور پھر یہ نیچے جا کے دو شاخہ بھی ہوتی ہے اگر آپ کی زندگی کی نیچے جا کے اس طریقے سے دو شاخہ ہو تو یہ آپ کی فورن سیٹلمنٹ بھی کروا دیتی یا آپ باہر کے ملک سیٹل ہو سکتے ہیں یا آپ باہر کے ملک سفر ضرور کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ زندگی کی جو لائن ہے وہ کافی زیادہ لمبی بھی ہے تقریباً ان کی اسی سے نوے سال تک یہ جو ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا اور پھر اسی لائن کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ گورڈین اینجل لائن بھی نظر آ رہی ہے تو یہ گورڈین اینجل لائن جو ہوتی ہے یہ زندگی کی فاضد کرنے والی لائن ہوتی ہے یہ زندگی کو پروٹیکشن دیتی ہے اور اس کے علاوہ انسان کے پاس روپیہ پیسہ بھی آتا ہے ایسے لوگ بڑی خوشحال زندگی گزارتے ہیں اور فطرتن بہادر ہوتے ہیں بزدلی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو زندگی میں سخت ترین مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن ایسے لوگ ہمت نہیں آرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے اندر ایک مضبوط کرج حوصلہ حمد رکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑی سی بڑی پرابلم بھی آ جائے تو یہ بہت سانی ان پرابلم سے نکل جاتے ہیں برحال کوئی حادثہ ہونے والا ہو تو تب یہ اللہ تعالی ان کو اس حادثے سے بیفورد رکھے گا یہ لائن ان کو تمام حادثات سے بھی بچائے گی ان کی زندگی کو بھی لمبا کرے گی کیونکہ ان کی طویل عمر ہوگی اور اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہوگا کوئی بیماری آئے گی تو اس میں بھی اللہ تعالی ان کو شفایات کرے گا اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ ہوتا ہے ان کا وینس کا علیہ یہ وینس مہونٹ ہے اور یہ ہے ان کا مریخ کا علیہ مریخ کے علیے پہ دیکھیں گے تو شروع میں ہمیں لائنیں نیچے کی طرف گرتی نظر آتی ہیں تو شروع میں تو ان کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا ایگو تھی لیکن وقت یہ ساتھ ساتھ یہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنیں گی لیکن یہ ہے کہ غصہ ایک ایگو ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ کافیاتا ہے اس کو کنٹرول کر لیں گی آگے چل کے لیکن پائی جاتی ہے پھر بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بلکل ختم ہو جاتی ہے اگر یہاں پر ہمیں لائنیں نظر آتی ہیں کسی انسان کے یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے مریخ کا عبار مریخ ہوتا ہے جنگ و جدل کا یہ پلینٹ ہے جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں جتنی بھی مار پیٹ ہوتی ہیں یا انسان کے اندر شدید جو غصہ پایا جاتا ہے یہ اس پلینٹ کی وجہ سے پایا جاتا ہے اور اب دماغ کی لکیر سے یا زندگی کی لائن سے اگر کچھ لائنیں اس مریخ پہ گرے تو پھر یہ مریخ آپ کا پوری طرح ایکٹیو ہوتا ہے آپ کا دماغ فٹا فٹ گرم ہوگا آپ فٹا فٹ غصے میں آئیں گے اور آپ جذباتی فیصلے کریں گے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے آپ کا وینس کا ایریا تو وینس کا ایریا جتنا بھی آپ کا اپرا ہوا ہوتا ہے اتنا اس کو اچھا مانا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ہتھیلی کی رنگت پنک ہو گلابی ہو جیسے کہ آپ کو ان کی ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ گلابی ہاتھ ہے اور سکن بھی ان کی نرموں ملائم ہیں تو ایسے لوگوں کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے زندگی میں روپے پیسہ ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے اور ایسے لوگ زندگی میں بہت ترقی کرتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں یہ کھڑی لائنیں تین چار موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تین چار بی بی ضرور دیتے ہیں یہاں پر اس طرح سے بھی ڈاڈ بن رہے ہوں تین چار ادھر ڈاڈ بنے یا تین چار لائنیں یہاں پر کھڑی ہوں تو یہ پکی اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں یہاں سے بھی ہم اولاد کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی ہم اولاد کو دے سکتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی نے چار بچے ہی دیئے ہیں تو دو بیٹے دو بیٹیاں یہ ان کی ترتیب بنتی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پر ان کی لائنیں موجود ہیں اولاد کی باقی جب آپ کے ہاتھ میں یہ چھوٹی چھوٹی لائنوں کا اس طرق سے جعال ہوتا ہے یہ والا اور پھر یہ اوپر والا جعال ہوتا ہے تو یہ بتاتا ہے یہ والا جو جعال ہوتا ہے یہ تو بتاتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ سٹریس کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے کچھ نہ کچھ پرابلم آپ کی زندگی میں رہیں گے اور یہ والی جو لائنیں ہیں یہ بھی انہی فکروں کا جو آپ کی زندگی میں مختلف پرشانیاں ٹینشنیں چل رہی ہوتی ہیں یہ ان ٹینشنوں کا یہ لائنیں بتاتی ہیں تو بالکل ان کی زندگی میں سٹریس تو رہا ہے میں نے بتایا نا کہ بچپن تھی لیکن چالیس سال کے عمر تک سٹریس رہے لیکن چالیس کے بعد آگے زندگی کی لائن بہترین ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ چالیس کے بعد آگے اللہ تلائن کو خوشیاں دے گا کامیابیاں بھی دے گا اور آگے اللہ تلائن کو زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ملے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں اب باریکی سے آپ دیکھیں یہ چیز یہ ہیں ان کی دماغ کی لیکن دیکھیں یہ سیدھی یہاں پہ مریخ مصبت پہ یہ اس مریخ کے ابھار سے یہ سٹارٹ لے گی بلکل ان کے اندر ایک ایگو بھی پائی جاتی ہے ایک حوصلہ بھی پائی جاتا ہے لیکن شروع میں ان کا دماغ بہت گرم ہوگا جلدی غصے میں آ جائیں گی لیکن آہستہ آہستہ اگر یہ کوشش کریں گی تو اپنی اس عادت پر یہ کنٹرول کر سکتی گی اور باقی یہ کہ دیکھیں زندگی کی لکیر سے جب یہ والی لائنیں یوں نکلتی ہیں یوں نکلتی ہیں یا یوں نکلتی ہیں یا یوں نکلتی ہیں تو انسان آگے بڑھنے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایفرٹ کرتے ہیں یہ ایفرٹس کی لائنیں ہوتی ہیں اور جو یہ والی لائن سیدھی اوپر جوپیٹر کی طرف جاتی ہے یہ آپ کو کامیابی دیتی ہے آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے آپ کوئی بھی کہیں سے بھی آپ کو اللہ تعالی کی مدد ملے چاہے آپ کی جوب ہو جائے چاہے آپ کوئی بزنس کر لیں یا آپ کے بس کوئی پروپرٹی آ جائے چاہے آپ کو براست میں کچھ مل جائے لیکن یہ لائن آپ کو زندگی میں روپیہ پیسہ دیتی ہے اور زندگی میں کسی چیز کی آپ کو کمی نہیں ہوتی آپ کا جو گھر کا نظام ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے چلتے ہیں اور زندگی جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کی لمبی ہے اور اگر آپ دماغ کی لکیر کو دیکھیں تو برین لائن بھی ان کی ماشاءاللہ زبردست ہے یوں اب یہ ہوتا ہے مون کا ایریا دماغ کی لکیر کا یوں گھوم کے مون کی طرف آ جانا یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ آرٹسٹک کوائلٹیز کے مالک ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر روحانی پاور ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے سپرچوالیٹی ہوتی ہے روحانیت ہوتی ہے اور ایسے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے لوینگ ہوتے ہیں دل کے بڑے پیارے انسان ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ہر وقت نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے ان کی جو جنرم کنٹرولی بنائی ہے اس میں بھی ان کو جو رول کرتے ہیں جو لگن ہے ان کا وہ جوپیٹر ہے تو اس کی وجہ سے یہ صاحب علم ہے جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے اندر نالج پیدا کرتے ہیں آپ کے پاس نالج ہوتے ہیں دین کا نالج ہوتے ہیں دنیا کا نالج ہوتے ہیں سپرچوالیٹی آپ کے اندر پائی جاتی ہے اور جوپیٹر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے بھی دیتا ہے کیونکہ یہ بیٹوں کا کارک ہوتا ہے آپ کی زیز لائف میں اگر آپ کا جوپیٹر سٹرانگ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے بھی دے گا اچھی اولاد دے گا اور آپ کی اولاد پڑی لکھی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی ماشاء اللہ اولاد دیے بیٹے بھی ان کے ماشاء اللہ اڈیپیٹیت ہیں بیٹے hospitalized ہیں تو جوپیٹر کی وجہ سے جوپیٹر ان کا بڑا پاور فل ہے تو باقی یہ ہے کہ جوپیٹر بھی ان کا پاور فل ہے اور ان کا سیٹرن بھی بڑا پاورفل ہے اب جب سیٹرن آپ کا پاورفل ہوگا تو سیٹرن کرتا ہے اور چیزوں کی یہ نمائنگی کرتا ہے ایسے لوگوں کو اور چیزوں کے ساتھ بڑی معبت ہوتی ہے پرانی چیزوں کے ساتھ اور ایسے لوگ اپنے ہام عمر لوگوں کے ساتھ اتنی فرینڈشپ نہیں کرتے یہ اپنے سے بڑے جو سائے بے علم لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو نالج چاہیے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں سے کوئی بھی بات سیکھنے کو ملے اچھا نالج ملے تو ایسے لوگ جب آپ کی دماغ کی نیچے مون کی طرف جھگتی ہے تو پھر آپ صحیح بے علم ہوتے ہیں آپ کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز پائی جاتی ہیں آپ کوئی شاعری پوئٹی میوزک مصوری پینٹنگ اس کے علاوہ آسٹالوجی پامسٹی دنیا کا جہان کا نالج یہ ایسے لوگ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کمز کم خوبصورت باتیں خوبصورت نالج ہر چیز کا یہ نالج لینے کی کوشش کریں گے یہ لوگوں کی کوالٹی ہوتی ہے جب آپ کی دماغ کی سیدھی مون کی طرف آتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹی ٹیلینٹیڈ ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں اور دل کے بڑے خوبصورت انسان ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی لائنیں دماغ کی لائن کو کاٹ رہی ہیں تو باقی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم زندگی کی لائن کو پڑھتے ہیں اس پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کٹ آیا بیس بائیس سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں پرابلم بنی پھر پچیس چبیس تائیس آٹھائیس سال کی عمر میں بھی پرابلم بنی پھر تیس پہنتیس سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں پرابلم بنی تو جب یہاں سے کچھ لائنیں ایسے زندگی کی لائن کو کٹتی ہیں نا تو یہ بعض دفعہ آپ کے کوئی کسی پیارے رشتے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی دکھ کوئی نہ کوئی ٹینچن آپ کو یہ لائنیں ضرور دیتی ہیں جو آپ کی زندگی کی لائن کو اس طریقے سے کٹتی ہیں ان کو ہم یہ جو اسی ایریے سے لائنیں نکلتی ہیں یہ مارز لائن ہوتی ہیں اور جو پھر اس ایریے سے لائنیں ایسے نکل کے قسمت کی لکیر کو کٹتی ہیں ان کو ہم راہو لائنیں وہ ہوتے ہیں اور یہ پرابلم دیتی ہیں ہمیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو جو دماغ کی لکیر ہے وہ بڑی زبردست ان کی لمبی ہے تو ایسے لوگوں کی میموری بڑی زبردست ہوتی ہے ذہین ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور صاحب علم ہوتے ہیں اب دیکھیں ایک اور پوائنٹ کی بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ تھا آپ کا مریخ مصبت کا ایریہ یہ مریخ مصبت کا ایریہ ہے اب آپ نے نہ دو لائنیں ایسے لگا لے دی ہیں یوں یہ والا جو ایریہ یہ آپ کا مریخ منفی ہے یہ مریخ پوزٹیو ہے اور یہ مریخ نیگٹیو ہے اب مریخ نیگٹیو پہ اگر کوئی لائن یہاں سے کوئی لائن اگر یہاں سے ایسے کراس کرے یا یوں ایسے اس کو کراس کرے یا یوں کراس کرے تو یہ آپ کو قانونی معاملات میں الچھا دیتی ہے تو ایک دفعہ آپ پر کوٹ کیس یا کوئی بھی جیسے ہوتے ہیں نا پروپرڈی کے مقدمات ہوتے ہیں یا پروپرڈی کا جو ہوتا ہے مقدمات ہوتے ہیں کیسیز ہوتے ہیں ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کسی بھی حوالے سے آپ کو کوٹ کے چہری جانا پڑ سکتا ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سے الگ سے شروع ہو لی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھنا جب آپ کی زندگی کی لکیر یوں ہو اور آپ کی قسمت کی لکیر یوں چلے پھر یوں چلے آپ دیکھیں یہاں قسمت کی لکیر بہت اچھی جا رہی ہے یہاں پہ زندگی کی لائن بتا رہی ہے کہ چالیس سال کی عمر تک یہاں ان کی زندگی میں پرابلم رہی ہے لیکن قسمت کی لکیر ان کی بڑی شاندار ہے تو قسمت کی لکیر یہ بتا رہی ہے کہ سخت ترین پرابلم کے باوجود جو انہوں نے بجپن سے لیکھے چالیس سال کی عمر تک دیکھیں گے یہ ان پرابلم سے نکلتی چلی جائیں گے یہ گوائی دیری ہے ان کی قسمت کی لکی پرابلم ضرور آئیں گے لیکن یہ ان پرابلم سے نکلیں گی لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ جا کے پھر قسمت کی لائن یہاں پہ جا کے تھوڑا سا مدم ہوتی ہے تو یہ ٹائم بنتا ہے ستائیس اٹھائیس سے لے کے چالیس کے درمیان تو یہ ٹف ٹائم ہے ان کا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دماغ کی لکیر جہاں پہ یہ کراس کرتی ہے نا قسمت کی لکیر کو یہاں پہ آپ کی چالیس سال تقریباً بن جاتی ہے یہ جو کراس مان رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ دماغ کی لکیر کو قسمت کی لکیر کاٹتی ہے یہاں پہ ان کی ایج بن جاتی ہے چالیس سال تو تقریباً ستائیس اٹھائیس سال کی عمر سے لے کے چالیس سال کی عمر تک یہاں پر ان کی زندگی میں بالکل مشکلات آئیں گے لیکن چالیس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ پھر ان کی قسمت کی جو لکیر ہے وہ دوبارہ بڑے زبردست طریقے سے اوپر کی طرف نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی دکھ تکلیف ہے انہوں نے دیکھے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا ٹائم ان کے لئے زیادہ مشکل تھا ستائیس سے لے کے چالیس تک اب چالیس کے بعد آگے ان کی زندگی انشاءاللہ بڑی زبردست ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا لیکن پھر بھی دیکھ لیں چالیس کے بعد بھی ہمیں یہاں پہ ایک لائن نے کٹ ہے اور پھر ایک لائن اس نے کٹ ہے تو تقریباً یہ 43-44 پہ بھی کوئی پرابلم آئے گی اور پھر 46-47 پہ بھی کوئی پرابلم آئے گی کوئی جذباتی فیصلہ کریں گی یا بھی کسی بھی رشتے سے کوئی نہ کوئی پرابلم ملے گی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو اب اگر آپ دل کی لکیر دیکھیں تو دل کی لکیر جب آپ کی یوں ہوتی ہے اس میں سے ایسے شاکے نکلتی ہیں تو ایسے لوگ بڑے زندہ دل ہوتے ہیں بڑے اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بڑا محبت کرنے والا دل ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو دل کی لائن یوں جا کے بریک ہوئی ہے تو میں نے جب ان کی ریڈنگ کی تھی تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کا جو بھی پہلی شادی ہوگی نا وہ بریک ہو جائے گی کسی وجہ سے اگر لڑکی کے ہاتھ میں دل کی لائن یوں اس طریقے سے ٹوٹے تو جب دل کی لائن اتنے برے طریقے سے بریک ہوتی ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ آپ کا چلا جاتا ہے دنیا سے ایک تو ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی ان کے دل کو چوٹ لگی ہے بہت زیادہ ان کو اپنے باپ سے محبت تھی اس تخلیف کو بھی ہم دل کی لکیر کے ٹوٹرے سے ریڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان کے ہسپنڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے ٹھیک ہے شادی کے کچھ عرصے کے بعد چھ سات سال آٹھ سال کے بعد ان کے ہسپنڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ جو ہسپنڈ کی ڈیتھ اور والد کی ڈیتھ یہاں پہ دل کی لکیر کے ٹوٹرے سے آپ ان دونوں واقعات آپ کو ایک جگہ پہ ریڈ کر سکتے ہیں ان کے دونوں کا ایک ہی میلنگ آپ لیں گے جب آپ کی دل کی لکیر بریک ہوگی تو آپ کا کوئی رشتہ آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو ان کے ظاہرہ ایک لڑکی کے لیے سب سے قیمتی اس کا باپ ہوتا ہے پہلے باپ چلا گیا اور اس کے بعد اس کے لیے باپ کے بعد سب سے قیمتی اس کا شہر ہوتا ہے جو اس کے بچوں کا باپ ہوتا ہے اس کے سر پر سایہ ہوتا ہے بچوں کا بچوں کے سر پر سایہ ہوتا ہے باپ کا ظاہرہ عورت کے سر پر بھی اپنی شہر کئی سایہ ہو تو وہ اچھے طریقے سے زندگی کی جنگ لڑ سکتی ہے تو یہ باپ بھی چلا گیا ہسیبن بھی چلا گیا لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی زبردست پاورفل لائنیں دی ہیں اور وہ لائنیں اسی وجہ سے دی ہیں کہ اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کو میں نے آگے ایک بڑے مشکل امتحان میں گزارنے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین زندگی کی لکیر دی ہے یہاں پر بہترین قسمت کی لکیر بھی دی ہے اور یہاں پر ان کو خوبصورت دل کی لکیر بھی دی اور ایسے لوگ جب دل کی لکیر یہاں تک جوپیٹر تک پوائنٹ دی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے بہت زیادہ لوینگ ہوتے ہیں کیرنگ ہوتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نیم فیم بھی دے گا یہ دیکھیں یہاں پر جب آپ کی یہاں پر جیسے کوئی سٹار بن رہا ہوتا ہے نا اگر آپ کا یہاں پر اس طرح سے خوبصورت سٹار بن جائے یا سٹار کی تھوڑ تھوڑی فارمیشن بن رہی ہو تو آپ کو اول ڈیڈ میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت دیتا ہے آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے آپ کی جو اولاد ہے ان کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مرتبہ مقام دے دیتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی آپ کو نیم فیم ملتا ہے ان کی وجہ سے بھی جو اولاد کی کامیابی ہوتی ہیں وہ در اقیقر والدین کی کامیابی ہوتی ہیں تو بلکل ان کو اولاد کی طرف سے بھی کامیابیاں ملیں گی خوشیاں ملیں گی اور یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی بہت زیادہ کامیاب کرے گا اور اس سٹار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا دیکھیں کتنا خوبصورت سٹار بن رہے اگر آپ بہت زیادہ یہ نہیں ہے کہ یہ میں کوئی اپنی طرف سے ڈراغ کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے تو جب آپ کے پاس اتنا خوبصورت سٹار بنتا ہے تو یہ آپ کو بالکل نیم فیم دیتا ہے بے تہاشا دولت دیتا ہے اور زندگی میں بڑا مرتبہ مقام دیتا ہے اور یہ ہوتی ہیں آپ کے پاس نالج کی لائن ویسے لوگوں پاس بہت زیادہ نالج ہوتا ہے ایسے لوگ ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں تو یہ نالج کی لائنیں ہوتی ہیں اور یہ لائنیں جو ہوتی ہیں یہ وری لائنیں یہ ہوتی ہیں وراست میں جو آپ کو دولت ملتی ہے روپیہ پیسہ ملتا ہے پروپرڈی ملتی ہے تو بالکل اللہ تعالی نے ان کو وراست میں بھی شہر کی طرف سے بھی پروپرڈی ملی ہے اور زندگی میں یہ آگے ترقی کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ان کی اولڈ ایج میں یہ 50 کے بعد یہاں پر یہ قسمت کیل کیل یہاں پہ یہ الکاسا فیس سائن بھی بن رہے تو اللہ تعالی ان کو نیم فیم بھی دے گا اور یہ والی لائنیں بھی اللہ تعالی نے ان کو دی ہوئی ہیں تو یہ بھی انکم آنے کا ایک سائن ہوتا ہے یہ والی لائنیں بھی اولڈ ایج میں ان کو دو یا تین جگہ سے انکم آئے گی اور یہ زندگی میں اللہ تعالی ان کو کامیابیان دے گا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ والی جو الی ہے اس سیریے پہ یہ ہوتا ہے راہو کا الی ہے یہ آپ غور سے سمجھ لیں یہ راہو کا الی ہے یہ آپ کا مون کا الی ہے یہ چاند کا الی ہے یہ چاند کا الی ہے اور یہ بینس ہے یہ بینس ہے اور یہ ان کا کے ٹو کا الی ہے یہ کے ٹو کا الی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو راہو کے الیے پہ اگر آپ کو ٹرائینگل مل جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ اس طرح سے اور پھر ٹرائینگل کے اندر آپ کو مزید آپ کو ٹرائینگل ملتے ہیں یوں ٹرائینگل ملتے ہیں ٹرائینگل دول ٹرائینگل تو یہ سائن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے تہاشا دولت دے گا زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی اور آپ کو ڈبل ٹریپل اللہ تعالیٰ نے منی ٹرائینگل کے اندر ٹرائینگل دے دیئے تو یہ آپ کے پاس دولت آئے گی زندگی میں آپ ترقی کریں گے اور جب آپ کی مون پر یہ والی لائنیں اس دکیے سے موجود ہونا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بیرون ملت سفر بھی آپ کریں گے آپ ٹریبل بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیرون ملت سفر بھی کروائے گا اور یہ ان کی جو فورا جانے کی جو لائنیں ہیں وہ یہ ہوتی ہیں تو بالکل اللہ تعالیٰ ان کو ٹریبل کروائے گا سفر یہ کریں گی اور یہ والی جو لائنیں ہیں یہ ان کی منی ٹرائینگل کی لائنیں ہیں تو ڈبل ڈبل ٹریپل ٹریپل منی ٹرائینگل ان کے پاس موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو روپیا پیسہ بھی دے گا بینک پیلنس بھی بنائیں گی اور جب آپ کے پاس یہ والا یہ پوائنٹ آپ کی کو سمجھ لیں جب آپ کے پاس یوں اس طریقے سے بھی سٹار بنے اس طریقے سے آپ کا سٹار بنے اور پھر یہاں پر میچے بھی یہ اس طریقے سے ٹرائی انگل بن جائیں دو ٹرائی انگل اس طریقے سے بھی بن جائیں تو ایسے لوگوں کو اول ڈیر میں ان کے پچاس سال کی عمر کے بعد ان کے ایسے لوگوں کو اچانک کہیں سے دولت ملنا شروع ہو جاتی ہے کوئی بڑی لوٹری لگ سکتی ہے بے تحاشہ ان کے حالات بدل جاتے ہیں ان کے ایسے لوگ پھر کروڑ پتی اور پتی بھی بن جاتے ہیں اتنی دولت اللہ تعالی دیتا ہے جب آپ کے پاس یہ والی دول ٹرائی انگل بھی ہوں اور پھر آپ کے پاس یہ سٹار کا سائن بھی ہو تو اس لحاظ سے ماشاءاللہ ان کا بڑا لکی ہاتھ تھا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سسرا آپ کے ہاتھ پہ اللہ تعالی نے بڑے پیارے سائن دیئے تو اگر آپ مجھے پرمیشن دیتی ہیں تو میں آپ کے ہاتھ میں ویڈیو بنا سکتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ بلکل اگر ان سے اگر لوگوں کو پامیشن سیکھنے کو ملتی ہے میرے ہاتھ سے تو آپ ضرور ویڈیو بنائیں تو یہ کھڑی لائن بتاتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے اندر اچھی گفتگو ایسے لوگ کرتے ہیں ایسے لوگوں میں اچھی گفتگو کا سکل ہوتا ہے خوبطورت باتیں کرتے ہیں کوئی بزنس کرنا چاہیں تو بزنس میں بھی ان کو کامیابی ملے گی اچھا یہ بزنس میں کامیابی کیسے ملتی ہے بزنس کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس یہ والی لائن ہونا قسمت کی لکیر اتنی اچھی اور پھر یہ لائنیں آپ کی نکلیں یہ آپ کی بزنس کی لائنیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ مل کے آپ کا یہ ایک ٹرائینگل دو ٹرائینگل اور پھر یہ تین ٹرائینگل بنتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بے تہاشا اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو دولت ملتی ہے روپیا پیسہ آپ کے پاس آتا ہے اور زندگی میں آپ ترقی کرتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے ابھی ان کے ہاتھ میں کافی اچھے اچھے سائن بھی موجود ہیں جوپیٹر پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے یہاں پر یہ اس طریقے سے کھڑی لائن موجود ہے پھر یہاں پر اگر اس طریقے سے ٹرائینگل ہو یا سکوئر کا سائن ہو تو یہ بھی آپ کو دولت بھی دیتا ہے روپیا پیسہ بھی دیتا ہے اور زندگی میں آپ کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں اور اگر آپ کی جو دماغ کی لکیر ہے وہ تھوڑی سی آپ کی یہ زندگی کی لکیر سے تھوڑی سی ہٹ کے چلے تو ایسے لوگ اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کسی دوسرے بندے کو کوئی دوسرا بندہ مداخلت کرے اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتے یہ نہ کسی دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کاموں میں کوئی دوسرا بندہ ٹانگ اڑائے اب ان کے ہاتھوں کی جو انگلی ہیں ان کی بھی بات کر لیتے ہیں یہ مرکری فنگر تھوڑی چھوٹی ہے اس کی لیندھ یہاں تک ہونی چاہیے اگر یہ تھوڑی چھوٹی ہو تو انسان کی جو میریڈ ہوتی ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہے ان کے شادی میں انسان کو جس قدرہ سکھ ملنا ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا تو دیکھیں ان کے ہزبینڈ کی ڈیتھ ہوگی ہے جو انہوں نے شادی کی تھی تو جلدی ان کے ہزبینڈ کی دنیا سے وہ چلے گئی ہیں تو مرکری ان کا بیک ہو گیا ہے مرکری کے بیک ہونے سے وہ جو ایک شادی کا سکھ ملنا ہوتا ہے عورت کو وہ ان کو ملنی پایا اور اس کے علاوہ جب آپ کی مرکری فنگر چھوٹی ہوتی ہے تو ایسے لوگ اپنی فیلنگز کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں ہر بندے کے ساتھ اپنے دل کی فیلنگز کو شیئر نہیں کرتے اور زندگی میں کچھ کچھ کاموں میں ایسے لوگ لاپروہ بھی ہوتے ہیں ان کے ہر چیز کو بعض دفعہ یہ کچھ کاموں میں لاپروہی کر دیتے ہیں ان کے چیزوں کو سمالنا چیزوں کو مینیج کرنا بعض دفعہ یہ نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے اس کے علاوہ جب آپ کی جوپیٹر فنگر اس طرف تھوڑا ساتھ مڑتی ہے بڑی انگلی کی طرف تو یہ آپ کے ایسے لوگ تھوڑے مذہبی نیچر کی ہوتے ہیں مذہب پر چلتے ہیں بہت زیادہ جنہیں اللہ تعالی ان کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں مذہبی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر روحانیت پائی جاتی ہے روحانیت دیکھیں جب جوپیٹر آپ کا اتنا سٹونگ ہوتا ہے تو اللہ تعالی آپ کے اندر روحانی پاور رکھتا ہے اور جب اس پر اس ٹھیک کے سلائنیں بھی بنی ہوں تو پھر تو یہ جوپیٹر رنگ ہوتا ہے تو یہ مزید آپ کے اندر روحانیت پیدا کر دیتا ہے تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز کا بھی بتاتے ہیں لیڈرشپ کوالٹیز تو بہت زیادہ تو ان کے اندر نہیں ہیں لیکن بس نارمل ہیں لیکن کیونکہ یہ تھوڑی سی ادھر مڑ رہی ہے تو یہ ان کے اندر تھوڑا سا ان کو مذہبی بنائے گی یہ رسم و رواد کی پابان بھی ہوں گی اور بہت زیادہ ہی ہوتا ہے بنا گمرائے کی طرف چلے جانا یا بہت زیادہ آزاد خیال ہونا اس طرف نہیں جائیں گی یہ اللہ کے جو سیدھا رستہ اسی پہ چلیں گی بڑی فنگر بھی ماشاءاللہ اچھی لیندھ میں ہے تو زندگی بڑی بیلنس لائف گزاریں گی یہ سن فنگر ان کی ماشاءاللہ بڑی ہے تو ایسے لوگ بڑے کرییٹیو ہوتے ہیں یہ جوپیٹر سے بڑی ہے یہ جو رنگ فنگر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا نیم فیم دینے کے لیے دیکھیں یہاں پہ سٹار بھی بان رہے اور پھر دل کی لائن کے ساتھ یہ ٹرائینگل بھی جڑے ہوئے ہیں اور یہ لائن یہ فنگر بھی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عزت دولت شورت نیم فیم دے گا اور زندگی میں یہ بہت زیادہ ترقی کریں گی پچیس منٹ ہو گیا نہیں ان کے ایک ہاتھ پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے تو باقی آپ دیکھ لیں ان کے ہاتھ میں اچھا آپ کو کوئی بندہ پامس یہ چیز نہیں سمجھائے گا میں آج آپ کو سمجھا دے تو یہ بڑی مزے کی بات ہے آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھنے آپ نے نا انگلیوں کو اگر سمجھنے تو آپ یہ کریں کہ اس طریقے سے نا جیسے انسان ہوتا ہے نا آپ انسان کی شکل کو بنائیں اس طریقے سے یہ اب پوائنٹ آپ سمجھیں انگلیوں کا جو فس پور ہوتا ہے وہ آپ کا سر ہوتا ہے برین یعنی کہ آپ جو بھی اگر جوپیٹر فنگر ہوگی آپ کا یہ والا فس پور بڑا ہوگا تو روحانیہ سپریچوالیٹی آپ کے اندر بہت پاورفل طریقے سے پائی جائے گی آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہوں گے بہترین ہوں گے اور اگر آپ کی سیٹرن فنگر کا یہ فس پور بڑا ہوگا تو آپ بڑے سمجھدار بڑے زبردست طریقے سے آپ زندگی کو مینی کریں گے اچھے طریقے سے زندگی کو لے کے چلیں گے اور آپ کے پاس چیزوں کو سیکھنا ہر وقت نالج حاصل کرنا اور اپنی عمر سے بڑے لوگوں سے نالج لینا یہ چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے اور جب آپ کے پاس سن فنگر بڑی ہوتی ہے تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ آپ نیم فیم حاصل کریں زندگی میں بڑا مرتبہ مقام حاصل کریں اور مرکری فنگر کا یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہے جب یہ چھوٹا ہوگا تو جس قدر ان کو زندگی میں بہترین فیصلے کرنے تھے یا تھوڑی سی مرکری کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں مرکری آپ کو بزنس کرواتا ہے مرکری آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے تو جب یہ چھوٹا مرکری کا یہ والا فس پور تھوڑا چھوٹا ہوگا تو یہ کہیں نہ کہیں آپ زندگی میں بے پوفیاں بھی کریں گے کہیں نہ کہیں آپ زندگی میں غلط سین بھی لیں گے تو جو انگلیوں کا فس پور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا دماغ ہے سارے اور اس لحاظ سے آپ نے پلینٹ کے مطابق بندے کی خصوصیات کو ریڈ کرنے اگر بڑا ہوگا تو ظاہر ہے وہ بڑا ہوگا تو وہ سارے گناہ آپ کے اندر زیادہ شدت کے ساتھ آئیں گے اور جب وہ چھوٹا ہوگا تو پھر وہ تھوڑی سی خامیاں پائی جائیں گی جیسے یہ مرکری فیلنگر چھوٹی ہے تو یہ اپنی فیلنگز کو ہر بندے کے ساتھ شیئر نہیں کر پائیں گی بہت سارے معاملات میں یہ جگ جائیں گی یہ میں یہ بات کروں نہ کروں اور اس کے علاوہ جس قدر انسان کو بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہر بندے کے ساتھ ایسے لوگ ہر بندے کے ساتھ باتیں بھی نہیں کرتے بہت لیمٹیڈ سے ایسے لوگوں کے دوست ہوتے ہیں اور بہت کم لوگوں کے ساتھ ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے تو اب میں نے جو آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ پہلے انسان کا یہ سار ہے یہ آپ کا دھاڑ ہے اور یہ آپ کی ٹانگی ہے یہ جو تیسرا پور ہے تو اب یہ جو یہ ہے یہ آپ کے دل کو کنٹرول کرے گا یہ والا حصہ ٹھیک ہے کتنی مزے کی بات بتا رہا ہوں آپ یہ آپ کا ہارٹ ہے دل کے معاملات آپ کا انگلیوں کا جو دوسرا پور ہوتا ہے یہ بتاتا ہے آپ دوسرا پور دیکھیں دوسرا پور ان کا بہت اچھ ہے تو بہت زیادہ لوینگ کیرنگ یعنی کے دیکھیں یہاں پہ ان کے آ یہ پور اچھی خاصی لیندھ میں ہے تو بہت زیادہ لوینگ ہے بہت زیادہ کیرنگ ہے دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کی ہیلپ کرنا ان کو اچھا لگے گا کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے اور اس کے اندر روحانیت سپیرچوالیٹی پائی جاتی ہے اب یہ سیٹرن کے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے ایسے لوگ ان کے اندر روحانیت ہوتی ہے سپیرچوالیٹی پائی جاتی ہے جب آپ کی سیٹرن کا یہ والا پور بڑا ہوگا تو یہ آپ کے اندر روحانیت سپیرچوالیٹی کو بڑا دے گا سمیداری کو بڑا دے گا یہ والا حصہ بڑا ہوگا تو آپ کے اندر نیم فیم حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہوگا اور آپ کا خوبصورت دل بھی ہوگا آپ بڑے دل کے مالک ہوں گے اور یہ والا پور اگر آپ کا بڑا ہوگا تو آپ دوسروں کی ہیلپ بھی کریں گے صرف باتیں نہیں کریں گے جہاں پہ اگر کسی کو دکھ تکلیم میں دیکھیں گے وہاں پہ آپ اس کی مدد بھی کریں گے اور جو تیسرا پور ہوتا ہے یہ ہوتی ہیں انسان کی لیگز یہ آپ کا آپ کا پریکٹیکلی جو آپ کرتے ہیں نا کام یہ ان کا بتاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ما شاء اللہ ان کا جو بھی پریکٹیکلی طور پر یہ بڑی ایکٹیو ہے دیکھ لیں آپ جوپیٹر ان کا بتا رہا ہے کہ اگر یہ روحانیت کی طرف آئیں گی اور یہ پریکٹیکلی اس پر ورک کریں گی تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا سیٹرن یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ کوئی بزنس کرتی ہے روپیہ پیسہ کرتی روپیہ کوئی بزنس شروع کرتی ہے تو اس میں بھی یہ ٹھیک ٹھاک روپیہ پیسہ کمائیں گی اور یہ دوسرا پور جو بتا ہے تیسرا پور سامی تنگر کا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا اور یہ نیم فیم حاصل کرنے کے لیے جس قدر انسان میں سٹرگل کرنی ہوتی ہے نا جسمانی محنت آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ حساب کی جسمانی محنت کا بتاتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں کے ساتھ چل کے کس قدر آپ دوڑ باغ کریں گے کس قدر محنت کریں گے کس قدر آپ سٹرگل کریں گے تو یہ چیزیں پھر ہم انگلیوں سے دیکھ لیتے ہیں تو چونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ انگلیوں کی بھی ساری چیزیں آپ کو ترتیب کے ساتھ بتاؤں پھر اس طرح ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو میں اکثر ان چیزوں کو مس کر دیتا ہوں لیکن آج میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جناب انگلیوں سے بھی ہم انسان کی شخصیت کو اس کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے سپرچوالیٹی ہوتی ہے وہ دل کا کتنا اچھا ہے دیکھیں آپ دل کے کتنی اچھے ہیں یہ یہ دل کی کتنی اچھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دل بہت زبردست ہے یہ دل کا بتا رہی ہیں یوپیٹر فنگر سیٹرن سن فنگر اور یہ پریکٹیکلی طور پہ کتنی ایکٹیو ہیں ان کے یہ والے پور بتا رہے ہیں پریکٹیکلی بھی زبردست ہیں جذباتی بھی کافی ہیں اور ہاں جب یہ بڑی بڑا ہوگا نا تو آپ جذباتی بھی پھر بڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا دل آپ کا یہ ایکٹیو ہے دل کے معاملات ہم نے آپ کے ادھر سے ریڈ کرنی ہے تو جب یہ پور بڑا ہوگا تو آپ کا دل بھی بڑا ہوگا یہ والا حصہ بڑا ہوگا یہ والے پور بڑے ہوں گے تو آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کاہلی یا سستی کا شکار نہیں ہوں گے آپ بڑے منتی ہوں گے اور سارا دن آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے دیکھیں اللہ تعالی نے ان کو کتنا خوبصورت آدھی ہے کہ جب شوہر بھی چلا گیا اور آٹھ سات آٹھ سال سے ہی انہوں نے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا ہے ان کی پرورش کی ہے ان کو سنبھال ہے ان کو بڑا کی ہے یونیورسٹیوں میں وہ آپ جانے لگے ہیں اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اور مزید چار پانے سال تک ان کی جابز بھی ہو جائیں گی اور اللہ تعالی نے جتنی انہوں نے میند کی ہے اس کا اللہ تعالی پھر ان کو صلاح بھی دے گا اور یہ زندگی میں انشاءاللہ تعالی ترقی کریں گی اب یہاں پہ ہم دیکھیں یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے تو رائٹ ہینڈ پہ اگر آپ کو یہاں پہ سکوئر کا سائن آتا ہے ملتا ہے تو یہ آپ کو پراپرٹی دیتا ہے زندگی میں بڑا مرتبہ مکام بھی ملتا اور پراپرٹی بھی آپ کے پاس آتی ہے اور یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ارلی ایج میں کامیابیوں کا بتاتی ہیں اب زندگی کی لائن میں اگر یہاں پہ آپ کو ڈبے ڈبے بنتے نظر آئیں یہ جزیرے ہوتے ہیں تو یہ جزیرے یہاں تک تقریباً تو میں بتا چکا ہوں کہ 35-40 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی میں سخت مشکلات رہی ہیں چالیس کے بعد ان کی زندگی میں آگے بہتری آئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کی زندگی میں کچھ کچھ سہارے ان کو ملے ہیں یہ والی لائنیں ہوتی ہیں یہ سہاروں کی لائنیں ہوتی ہیں یہ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں لوگ آپ کو سہارا دیتے ہیں لوگ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں اور اچھے لوگ آپ کو ملتے ہیں تو ایک دو تین تین لوگ ان کو زندگی میں سپورٹ کریں گے تین لوگوں کی ان کو بہت اچھی سپورٹ ملے گی اور یہ زندگی میں آگے ترقی بھی کریں گی اور اس کے علاوہ زندگی کی لکیر اگر آپ دیکھیں گے تو میں اب رائٹ ہینڈ پر وہ چیزیں بتاؤں گا جو ہم ان کے لیفٹ ہینڈ میں نہیں ہیں تقریبا یہاں پر وہ ساری لائنیں موجود ہیں جن کا میں ذکر پہلے لیفٹ ہینڈ پر کر چکا ہوں اس لیے میں بس تھوڑا تھوڑا ان کو دور آ دیتا ہوں قسمت کی لکیر آپ دیکھ لیں یہاں پہ ان کی بہت شاندار ہے اس کا مطلب کیا ہے جب آپ کے پاس اتنی قسمت کی لائن شاندار ہوتی ہے تو آپ کی زندگی میں پرابلم ضرور آتے ہیں لیکن آپ ان پرابلم سے بہ آسانی نکل جاتے ہیں یہاں پہ پرابلم 27-28 سال کے عمر میں پھر 30-32 سال کے عمر میں پھر 35-40 سال کے عمر میں اور پھر یہ 47 کی ایک میں یہاں سے دل کی لائن سے جب کوئی لائن ایسے قسمت کی لائن کو کارٹی ہے تو 46-47 پہ بھی جا کے کوئی جذباتی فیصلہ کریں گی یا یہاں پہ ان کو بڑا کوئی خرچہ کرنا پڑ جائے گا اپنی اولاد پہ جیسے ہوتا ہے نا بچوں کی شادیاں کرنا یا کچھ اس طرح کے کوئی خرچہ انسان کا آ جاتا ہے یا بعض دفعہ انسان کو کچھ نہ کچھ جذباتی فیصلے انسان کرتا ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو اس کے علاوہ وہ جو میں نے کہا تھا اور باقی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منی ٹرائینگل ان کا بڑا زبردست ہے یہ منی ٹرائینگل بن رہا ہے ان کا جب آپ کے پاس یہ والا اتنا خوبصورت منی ٹرائینگل ہو تو آپ کے پاس دولت بھی آتی ہے روپیہ پیسہ بھی آتا ہے اور جب آپ کے پاس یہ والی شورت کی لائن ہو اس میں یہ پھر یہ ٹرائینگل بھی بن رہا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دیتا ہے اور یہ چھوٹی سی فیش بھی بن رہی ہے تو یہ مزید ان کو اللہ تعالیٰ روپیہ پیسہ دے گا دولت دے گا اور یہاں پہ ان کے پاس یہ نالج کی لائنیں ہیں یہ اچانک جو براست میں انسان کو پراپرڈی ملنی ہوتی ہے جائداد ملنی ہوتی ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے یہ انسان کی ہیلنگ کوائلٹیز کا سائن ہوتا ہے یوں دماغ کی لکیر آتی ہے اور پھر یہاں سے کوئی لائن ایسے اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے دماغ کی لکیر سے اور دل کی لائن کے ساتھ کچھ ہوتی ہے تو تھوڑا سا یہ کہنے کے ذنگی میں بعض دفعہ انسان کنفیوز ہوتا ہے کبھی کبھی انسان بہت زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتا ہے بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے یہ اس چیز کی لائن ہوتی ہے جب یہ دل اور دماغ کی لائن کو یہ کوئی لائن کاٹ دے نا اس طریقے سے یا اس طریقے سے جوڑ دیں تو یہ تھوڑا سا ایسے لوگ تھوڑا سے فیصلے کرنے میں تھوڑا سے کنفیوز ہوتے ہیں اور ذنگی میں ایسے لوگ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں ڈپریشن آنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دل اور دماغ کو کول رکھیں اور اپنے آپ کو تھنڈا رکھیں کیونکہ ان کا آنے والا ٹائم بڑا بہترین ہے زبردست ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی شاندار قسمت کی لکیر دی ہے یہاں پہ شاندار ان کے پاس شورت کی لکیر بھی ہے نیم فیم بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ بینک بیلنس پراپرڈی عزت دولت شورت سب کچھ دیکھ اور یہاں پر بڑی سٹرانگ لائنیں ہیں تو اس لیے ان کو جو بھی پراپرڈی کے معاملات ہوں گے ان میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا یہ خطے سیت ہوتے ہیں جو لائن اس طرح سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے زندگی کی لکیر سے تو یہ ایسے لوگوں کو اپنی تھوڑی بہت سیت ان لوگوں کی خراب ہوتی رہتی ہے جب آپ کے آدمی ہیں سیت کی لکیر ہو اور ایسے لوگ اپنی سیت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند بھی رہتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں کہ ان کی جو پہلی شادی ہے وہ ان کی ڈیمنج ہو چکی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے انسان سوچتا تو ہے کہ میں شادی کروں گا تو امید ہے کہ آگے چل کے یہاں پر دو لائنیں موجود ہیں تو ان کا آگے جو ہے وہ تقریباً چالیس سے پینتالیس سال کی عمر میں اگر یہ میریج کی طرف آتی ہیں میریج کا سوچتی ہیں تو شادی ان کی ہو سکتی ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اگر شادی کا ان کا دل ہو تو کیونکہ یہ جو پیریڈ ہے یہ تقریباً چالیس کا ہی بتا رہا ہے چالیس سے پینتالیس ہی کہنا تو چالیس سے پینتالیس سال کی عمر میں جب لائنیں موجود ہیں اگر ان کی مرضی ہوگی تو ان کی شادی یہ کر سکتی ہیں لیکن اگر ان کا پلیننگ نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں میرے لیے پھر بچے بہت اہم ہیں تو پھر یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ آپ کی کسی بھی رشتے کے ساتھ دلی و بستی کی لائنیں ہوتی ہیں اب اگر یہ لائنیں یہ اپنے بچوں کی وجہ سے کہتی ہیں کہ بچے آپ بڑے ہو گئے ہیں اور میری یہ بھی آپ کافی ہو گئی ہے تو مجھے اپنے بچوں کی خاطر شادی نہیں کرنی چاہیے تو پھر یہ لائنیں ان کی بچوں کے ساتھ جو شدید محبت ہے یہ اس کا بتائیں گی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان لائنوں کو ہم صرف اور صرف عورت اور مرد کا جو ریلیشن بنتے ہیں اسی کے ساتھ ہم جوڑے کہ نہیں یہ شادی کی لائنیں نہیں یہ شادی کی لائنیں نہیں ہوتی یہ آپ کی کسی بھی انسان کے ساتھ جو دلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کسی بھی انسان کے ساتھ جو آپ کو شدید محبت ہوتی ہے یہ اس چیز کی بھی لائنیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو والد سے شدید محبت ہو سکتی ہے بین بائیوں کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے اپنی کسی دوست کے ساتھ شدید محبت ہو سکتی ہے اپنی کسی سہلی کے ساتھ آپ اپنے کسی مرشد کسی تیچر کے ساتھ بڑی شدید معبد ہو سکتی ہے تو یہ اصل میں کسی بھی رشتے کے ساتھ جو دلی اٹیچمنٹ آپ کی ہوتی ہے یہ اس چیز کی لائنیں ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے آپ نے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے بہت باتیں ابھی بھی کی جا سکتے ہیں ابھی بھی اگر ان کی لائنوں کو اگر بہت زیادہ دیپلی اور سٹڈی کیا جائے لیکن یہ کہ جو زیادہ اہم لائنز تھی میرے خیال میں میں نے ساری ڈسکس کر دی ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اٹھتیس چالیس منٹ کی تو ویڈیو ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے کافی لینٹھی ویڈیو ہو گئی ہے اس سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے ویڈیو تو اگر آپ کو واقعہ مزا ہے تو جناب ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دیکھیں میں نے در ادھر کی کوئی بات نہیں کی بندہ در ادھر کی کہانیاں سنا کے بندہ اپنی ویڈیو کو لمبا کرتا ہے مجھے ویڈیو لمبا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے شکر الحمدلہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نولئی دی ہے میں اگر اس کو زیادہ ایکسپلین کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو پھر وہ گھینٹے سے بھی اوپر چلی جائے گی جیسے میں نے آج تھوڑا سا انگلیوں کے بارے میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے تو اس وجہ سے آج شاید ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں غیر ضروری بعض دفعہ میں ان کو اتنا ڈسکس نہیں کرتا جو ٹو دی پوائنٹ باتیں ہوتی ہیں میں ان کو زیادہ شیئر کرتا ہوں تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو کو دیکھ کے بہت کوئی سیکھنے کو ملے تو پھر آپ کا میرا حق بند ہے کہ آپ ایک پیارا سا کومنٹس پاس کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ میرا سمجھانے کا پڑھانے کا انداز آپ کو کیسا لگ رہے آپ کو ٹھیک سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی اور اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو پھر آگے شیئر بھی کیا کریں ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ لیڈ کروانا ہے وہ ملے اسی نمبر پر رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس میں دیں لیفٹ ہینڈ کی پکس میں دیں اپنا نام اور ڈیٹا فرس سینل کریں تو پھر انشاء اللہ اللہ آپ کا نوش و برچار بھی بنیں گا آپ کو بارہ ہانوری جنم کنلی بھی بنیں گی اور آپ کے دونوں آتوں کی فور ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و قرم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سمامین اللہ حافظ